بسم اللہ الرحمن الرحمن انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں جواب آیا لا تک نہ تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اتنے دن کی خاموشی میں میں جواب ڈھونڈ رہی تھی اپنے اندر سے کبھی اللہ سے شکوا کر رہی تھی پھر مجھے کسی نے کہا جب انسان پر ایسا وقت آتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے کیا آزمائش میں نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے سزا ملی ہے یہ آزمائش ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد میں گناہوں کی دلدل میں دھنس گئی تو یہ سزا ملی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لیا اللہ کے راستے پہ چل پڑی تو یہ میری آزمائش تھی جو کچھ میں نے بنایا وہ تنہائی میں بنایا وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات میں اللہ کی مجرم ہوں اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے وہ میرے آنسوں کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ اس بات کو ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہریا جائے اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کیلئے وہ چاہتا ہے ماف کر دے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے کہہ دو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یقین جانوں اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے یقین ان وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے جب میرا یہ ڈیٹا لیک ہوا تو ایک دم سے پوری دنیا میں وائرل ہوا تو بہت سارے لوگ میرے پاس کام لے کر آنا شروع ہو گئے ٹی وی کمرشلز، فلمیں، ٹی وی پروگرامز، کانسرٹز جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیگٹیو وائرل چیزوں پر انفورچنیٹلی ہمارا رد عمل ہوتا ہے بہت ساری خواتین نے مجھے سپورٹ آفر کی پروٹیسٹ کریں گے آپ کے لئے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا جن کا جو تھا می ٹو میرا جسم میری مرزی لیکن نہیں میرا جسم میرے اللہ کی مرزی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ایک میری چاہت تھی شو بز میں رہنا ایک اللہ کی چاہت تھی اپنی راہ پہ لگانا کتنے مسلمانوں نے میرے لئے بڑی باتیں کی سستی شہرت کے لئے خود کیا ہوگا کسی نے کہا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا کچھ لوگوں نے بولا مودی کے خلاف بولنے کی سزا دی کچھ نے بولا جو عمران خان کے خلاف نظم پڑی تھی اس کی لئے سزا ملی کچھ نے بولا آرمی نے کچھ کیا کچھ نے بولا اس کو اسائلم چاہیے بلکل ٹھیک ہے میری جگہ گوار ہوتا وہ آپ جیسے مسلمانوں سے اسائلم لے کے چلا جاتا اور بڑے آرام سے اپنی زندگی شروع کرتے تھا میں آپ لوگوں سے بھاگ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگوں گی کچھ لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ رابی نے خودکشی کر لیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کسی لڑکی کی کوئی بات معاشرے میں آ جائے تو آپ کیسے خود اسے گناہوں میں قصیب دیں آپ سب مجرم ہیں اس معاشرے میں آپ سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آپ مسلمان اس معاشرے میں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں قرآن پاک کو مانتے ہیں لیکن آپ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے ہیں قرآن پاک کی نہیں مانتے آپ لوگ کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی مجھے لگتا ہے کہ یہ محاورہ شرک ہے پہلی بات بلیاں حج کو نہیں جاتی دوسری بات وہ نو سو چوہے کھائے یا اس میں جتنے مرضی گناہ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو روک رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کین باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ جو نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے جن مسلمانوں نے میری چیزیں شیئر کی ان کو پھیلایا ان کو سائیبر کرائیم والے بھی پکڑ رہے ہیں دو لوگوں کو تو پکڑ لیا ہے ایف آئیے والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اس دنیا میں تو سزا ملے گی انشاءاللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اور انہیں بہت سزا ملے گی انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے نام کیا ہے عبداللہ عبدالرحمن باتیں سنیں وہیں پہ مجھے بہت ایسے لوگ ملے جنہوں نے بغیر کسی دالچ کے بغیر کسی مقصد کے میری بہت مدد کی اتنی مدد کی کہ مجھے ایسے رکھتا تھا کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجھے میں نے اس کو اس سارے کسے کو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں بغف کر دی آج کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گی تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مطابق کروں گی آج کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گی تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کروں گی اگر تصفیر بناؤں گی تو اس جگہ کی بناؤں گی جہاں پہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیوں جاتے تھے اب بہت دل کر رہا ہے کہ وہیں پہ زندگی گزار دو اگر گاؤں گی تو صرف اپنے رب کی حمد و سنہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات یا صوفیانہ کلام آج کے بعد میری زندگی کا مقصد ہے میری آقوت میرے لئے دعا کریں میرے لئے بہت آسان ہے شو بیس میں جا کے پہلے سادہ گمراہ ہو جاؤں لائم لائٹ میں چلی جاؤں لیکن اب مجھے اپنی قبر کے اندھروں سے ڈل رہتا ہے اور بہت دفعہ ایسی اگزیمپلز لوگوں نے سیٹ کی آپ کے سامنے میرے سامنے بہت مسلمان ہوئے شو بیس کے لوگ واپس پلٹ گئے جو مجھے لگتا ہے کہ غلط مثالیں میری طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں لیکن لا علم ہے اگر میری زندگی سے کچھ سیکھ سکے تو شاید مجھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیں معاف کرتے ہیں پھر دیدوا کیجئے گا اور کشمیر کے دیدوا کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاق ومن یشرك باللہ فقد افترى اثما عظیما قل يا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم آپ مسلمان اس معاشرے میں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں قرآن پاک کو مانتے ہیں لیکن آپ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے قرآن پاک کی نہیں مانتے آپ لوگ کہتے ہیں نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی مجھے لگتا ہے کہ یہ محاورہ شرک ہے پہلی بات بلیاں حج کو نہیں جاتی دوسری بات وہ نو سو چوہے کھائے یا اس میں جتنے مرضی گناہ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے آپ اس کو روک رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کین باتوں کی وجہ سے کتنے لوگ جو نیکی کی طرف جانا چاہتے نہیں جا سکتے جن مسلمانوں نے میری چیزیں شیئر کی ان کو پھیلایا ان کو سائیبر کرائیم والے بھی پکڑ رہے ہیں دو لوگوں کو تو پکڑ لیا ہے ایف آئیے والے بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اس دنیا میں تو سزا ملے گی انشاءاللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہگار ہیں اور انہیں بہت سزا ملے گی انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے نام کیا ہے عبداللہ عبدالرحمن باتیں سنیں وہیں پہ مجھے بہت ایسے لوگ ملے جنہوں نے بغیر کسی دالچ کے بغیر کسی مقصد کے میری بہت مدد کی اتنی مدد کی کہ مجھے ایسے رکھتا تھا کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجھے میں نے اس سارے کسی کو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور آج کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں بغف کر دی آج کے بعد میں چھوٹی سی بات کروں گی تو اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مطابق کروں گی